مجھ سے برا کوئی نہیں تم سے برا تو ویسے ہی کوئی نہیں ہے سادت مجھے تو آج پتا چلا ہے کہ اب وہ تمہاری وجہ سے اتنے سالوں سے ویلچئر پر وہ ایک حادثہ تھا اور بھی بہت سے حادثات کے بارے میں پتا چل چکا ہے مجھے ہلو جی کیا میں میں بش سے بات کر سکتی ہوں جی بات کر رہی ہوں جی میں بختاور بات کر رہی ہوں شاید آپ مجھے نہیں جانتی لیکن آپ کے شوہر مجھے بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں ہاں بختاور کہو سن رہی ہوں میں نے کچھ عرصہ پہلے آپ کے دیور سے بھی بات کی تھی گلزار سے لگتا ہے شاید وہ آپ کے شوہر کو صحیح نہیں سمجھا سکا اس لئے شاید آپ اسے صحیح طریقے سے سمجھا سکیں کیا سمجھانا ہے سادت کو یہی کہ پہلے میں مجبور تھی میویش ایسی کیا قیامت آئی تھی کہ تم نے مجھے اتنی امرجنسی میں بھولایا ہے ہاں کہیں ریدہ تو نہیں بھاگ گئی پھر سے خاموشی سے کیا دیکھ رہی ہو جواب دو یہ بختاور کون ہے میں نے پوچھا یہ بختاور کون ہے سادت میں نے کہا مجھے بتاؤ یہ بختاور کون ہے کون ہے یہ ہماری خاموشی بتا رہی ہے کہ تم مجرم چیچ کیا ہے تم نے مجھے پیوش کیا ہو گیا بیٹا سب خیریت تو ہے کچھ ایسا ہے جو ہم نہیں جانتے مجھے ایک عورت کی قول آئی ابو پتہ نہیں کتنے سالوں سے اس کا اس کے ساتھ افیر چل رہا ہے اور اب یہ اسے بلیک میل کرتا ہے کیا یہ سچ ہے سادت اس ٹھیک ہے امید ہے سادت کو اس کی بیوی اور اس کے گھر والوں نے لگام لگا دی ہوگی اللہ کرے ایسی ہو سادت نے کوئی ویڈیو بھیجی ہے کیا کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا وہ میرے ہوتا ہے آپ کا کیا نہیں ہونا چاہیے تھا بختاور پتہ نہیں اس نے ہی ویڈیو کیسے بنائے اسی کا فون ہے کیا ہوگا رائشت سنو سپیکر اوپن کریں سپیکر اوپن کریں آپ نے جنگا اعلان کیا ہے تو ہے سئی 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 توانی اور بھی بات ویڈیوز ہیں میرے پاس انہیں میں سوشل میڈیا کی زینت بناوں گا انہیں میں سوشل میڈیا کی زینت بناوں گا سوشل میڈیا کی زینت بناوں گا موسیقی کتنی بڑی غلط فہمی میں تھی میں خود کو الزام دیتی رہی کہ میں اپنی بیٹی کی پرورش نہیں کر پا رہی ہوں اب پتا چلا کہ وہ تو اپنے باپ کے گناہوں کی سزا کٹ رہی ہے جو آدمی دوسروں کی عورت کو بلیک میل کرے اس کی اپنی بیٹی کیسے بچ سکتی ہے میں تو ماری بکواس سننے نہیں اور میں تو ماری بکواس سنتی رہی ہوں آج تک یہ سوچ کر کہ تم میرے شوہر ہو میری بچی کے باپ ہو تم جو کچھ بھی بولوگے چلے گا اگر ایک لفظ بھی اور تمہارے موں سے نکلانا تو مجھ سے برا کوئی نہیں تم سے برا تو ویسے ہی کوئی نہیں ہے سادت مجھے تو آج پتا چلے کہ اپو تمہاری وجہ سے اتنے سالوں سے ویلچئر پر وہ ایک حادثہ تھا اور بھی بہت سے حادثات کے بارے میں پتا چل چکا مجھے بشمول بختاور سے افیار کے اگر تم بختاور کی وجہ سے جل رہی ہو تو ان باقی معاملات کو بیچ میں مت لاؤ ہاں جل رہی ہوں میں جل رہی ہوں میں کیونکہ تم نے میرے ساتھ بھی دھوکہ کیا ہے بہکے تو دفعہ ہو جاؤ اس گھر سے کب کی دفعہ ہو چکی ہوتی لیکن میں ایک ماں بھی ہوں میں تو صرف اپنی بیٹی کی وجہ سے رکی ہوئی ہوں یہاں پر لیکن کب تک رکی ہوئی ہوں یہ نہیں کہہ سکتی تو تم بے شک اس گھر میں رہو یا نہ رہو میں اس کمرے میں نہیں سو سکتا مجھے اپنی نینے پیار ہی ہیں مجھے اپنی نینے پیار ہوں کیونکہ میں گرین ہوں مجھے اپنی نینے پیار ہوں